اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکو کڑوڑوں درود و سلام ہو آلِ بیت پر السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ایسی ویڈیو ہے کہ اگر آپ کو خواب میں یہ پانچ چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم آپ کے نصیب میں اولاد لکھنے والے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں پھر ان کی تعبیر جو ہے وہ اللہ کریم ضرور فرما دیتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوال مبارک ہے کہ مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا چھہالیسوہ حصہ ہے جب بھی آپ کو کوئی خواب دکھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی اس کی تعبیر رکھی بھی ہوتی ہے لیکن اگر پانچ چیزیں آپ خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ کریم بہت جلد آپ کو صاحب اولاد کرنے والے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر آپ اس سے مستفید ہوں گے اس سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپریئر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو خواب ہے مومن کا جو خواب ہے وہ نبوت کا چھالیس ماہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی نہ کوئی تعبیر جو ہے وہ رکھی بھی ہوتی ہے تو جب بھی آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں تو بے شک اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے تو آپ اگر کوئی بھی ایسا خواب دیکھنے تو سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ اس کی تین دن سے پہلے پہلے اس کو کس سے بیان مت کیجئے یہ خواب کے بارے میں جب بھی اقابیرین جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی تلقین ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی خواب دیکھے تو تین دن سے پہلے کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کریں جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو پھر اس کے بعد اس کو اہل تعبیر سے ہی اس کو ذکر کریں ایسا انسان جو آپ کو تعبیر دینے پر قادر ہو اس کو ہی ذکر کریں اس کے علاوہ عام انسان کے سامنے اس کا ذکر ہر گزمت کریں کیونکہ ایسا نہ ہو وہ زبان سے کوئی ایسا الفاظ نکال دے کوئی لفظ نکال دے کیونکہ جو لفظ ہیں جب وہ تین دن سے پہلے آپ ذکر کر دیتے ہیں پھر اس کی وہی تعبیر بن جاتی ہے جو اس نے زبان سے نکالا ہوتا ہے اور کسی غیر معقول انسان کے سامنے کسی غیر عقل والے انسان کے سامنے آپ ذکر کریں اور وہ کوئی ایسا الفاظ مو سے نکال دے اور ہمیشہ کا جو ہے اس کے اوپر قسمت کے اوپر سٹامپ لگ جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نہایت احتیاط سے کام لیا کریں سب سے پہلے تو اگر کوئی عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی کوئی شہر دیکھے یا بیوی دیکھے یہ دونوں کے خوابوں کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر ایک کے نصیب میں لکھا ہے تو عورت اور بیوی دونوں میں سے کوئی بھی اگر یہ خواب دیکھیں گے ان پانچوں خوابوں میں سے کوئی بھی چیز ان کو خواب میں نظر آئے گی تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم ان کو اولاد سے نوازیں گے سب سے پہلے تو اگر کسی نے خواب میں عام دیکھے ہیں عام دیکھے ہیں عام کا درخت دیکھا ہے تو خواب میں عام کا دیکھنا بیٹا پیدا ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی علامت ہے اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس نے عام کھایا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کو انشاءاللہ رزق ملے گا اور اولاد بھی جو ہے وہ انسان کی مال ہے انسان کا رزق ہے تو انشاءاللہ اگر کوئی عام کھائے تب بھی اللہ کریم اس کو اولاد سے نوازیں گے عام دیکھے تب بھی اس کو اولاد سے نوازیں گے اگر اپنے ہاتھ میں دیکھا ہے عام کا درخت دیکھا ہے اپنے گھر کے سہن میں دیکھا ہے تب بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کے گھر میں اولاد ضرور بزرور اللہ تعالی پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کے نصیب میں اللہ تعالی نے اولاد لکھ دی ہے یہ جان لیجئے کیونکہ خواب میں اگر عام دیکھا ہے عام کا درخت دیکھا ہے تو یہ اولاد ہونے کی نشانی ہے دوسرے نمبر پر اگر کوئی دیکھے کہ اپنے خواب میں انار دیکھے تو یہ انار اگر میٹھا ہے تو خواب میں جس نے یہ انار دیکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کے ہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا فرماتے ہیں اس کو بیٹا اطاع فرماتے ہیں اگر انار جو ہے وہ میٹھا دیکھا ہے لیکن اگر اس نے انار جو ہے وہ کھٹا دیکھا ہے یعنی کہ ایسا انار ہے جو ترش ہے تو پھر اس کے دوسری طرف اس کے اشارہ ہے کہ اس کو جو ہے اللہ کریم اولاد تو دیں گے لیکن دیر سے دیں گے تو اگر اس نے میٹھا آنار دیکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اللہ تعالی اس کو بہت جلد وہ اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے خواب میں انجیر دیکھتا ہے انجیر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواب میں انجیر ایک میٹھا بہت اللہ تعالی نے اس کو بہت ہی ذائقے دار بنایا ہے تو جو بھی انشاءاللہ اس کو سب سے پہلے تو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے انجیر کا اگر موسم ہے یا بغیر موسم ہے تو دونوں کے حوالے سے بعض چیزیں ایسے ہوتیں کہ اس کا موسم چڑھ رہا ہے اس کے خواب اگر دیکھے یعنی کہ وہ موسم ہے تو اسی طرح سے اللہ تعالی اس کو فورا سے نوازیں گے تو انجیر کے حوالے سے ایسا ہے کہ اگر موسم ہے تب بھی نہیں دیکھے تب بھی دونوں صورتوں میں یہ اس کے لئے فائدہ مند ہے اس کا کھانا بھی اس کا دیکھنا بھی اس کا پانا بھی اس کا رکھنا بھی سب اس کے غم اور اندو سے نجاد کی علامت ہے انشاءاللہ ایسے اللہ کریم ایسے اللہ تعالی اس کو نوازیں گے کہ اس کے تمام غم اس کے دور فرما دیں گے جو بھی انسان ایسا جو دیکھے کہ اس کے پاس انجیر ہے کیونکہ جو انجیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انجیر کا جو درخت ہے جس نے بھی انجیر دیکھی ہے تو اللہ تعالی اس کی نسل کو قصیر فرمائیں گے جس نے اس کو دیکھا اس کو اگر دیکھا کہ میں کھا رہا ہوں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازنے والے ہیں وہ خوشحال ہوگا اللہ کریم اس کے اوپر رزق کے دروازے بھی کھولیں گے اور اولاد بھی ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ غموں کے ختم ہونے کی علامت ہے غموں کے چھوٹنے کی علامت ہے تو انشاءاللہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں اس کے علاوہ چڑیا کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے حد علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کے گھر میں چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور وہ شخص بقاعدہ طور پر ان کے لئے پانے کا انتظام کرتا ہے اور وہاں پر کچھ دانہ پانی وغیرہ رکھ دیتا ہے تو وہ جو جانور ہے وہ انسان کے لئے دعا کرتا ہے اور خاص طور پر جو چڑیا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ طرح جس گھر میں چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو اللہ کریم وہاں پر اولاد ضرور عطا فرماتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے چڑیا کو پکڑا ہے یا چڑیا اس کے سہن میں آئی ہے یا چڑیا اس کے گھر میں آئی ہے تو انشاءاللہ ایک تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند فرمائیں گے اور دوسرا اہل تعبیر بیان کرتے ہیں کہ خواب میں چڑیا پانا فرزند کے پانے کی علامت ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اگر چڑیا کا گھونسرہ دیکھا ہے تو یہ امن کی علامت ہے اگر چڑیا کے بچوں کو دیکھا ہے تو یہ اس کے اس کے لئے اولاد کی علامت ہے لیکن اگر اس کے عوض دیکھا ہے خواب میں دیکھا ہے کہ چڑیا جو ہے وہ آواز کرتی ہے گنگناتی ہے اس کے گھر میں تو اس کے گھر میں بچے کے رونے کی علامت ہے یعنی کہ وہ اس کے گھر میں بچے کی کلکاریاں انشاءاللہ ضرور گونجیں گی گنگنائیں گی حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں خواب میں اگر کوئی شخص ایک چڑیا دیکھے تو ایک فرزند ہے اگر دیکھے بہت سی چڑیاں بولتی ہیں بہت سی جو ہے وہ شور کرتی ہیں تو یہ بہت ساری اولاد ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ چڑیا کو موں میں رکھ کر نگل گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں یعنی کہ اس نے چڑیا کا گوشت کھایا ہے تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ اس کے ہاں بہت جلد اللہ تعالی اولاد دینے والے ہیں اسی طرح سے آپ نے اگر خواب میں چڑیا دیکھ لی ہے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی آپ کو اولاد کی نمس سے نوازتے ہیں اسی طرح سے کبوتر کے حوالے سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس نے کبوتر کو پکڑا ہے یا اس کے گھر میں کبوتر داخل ہوئے تو انشاءاللہ اس کے ہاں جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوگی یعنی کہ اولاد اللہ تعالی اس کو عطا فرمائیں گے اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس کے سہن جو ہے وہ کبوتروں سے بھرا ہوا ہے یا کبوتر کے بچے اس نے پکڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کے غم و فکر کو دور فرمائیں گے اور اس کے ہاں اولاد ضرور ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں دیکھیں کہ اس کے گھر میں بہت سے کبوتر ہیں دلیل ہے کہ اس کے بہت سے فرزند ہوں گے اور کہتے ہیں کہ بہت سا مال بھی اللہ تعالی اس کو حاصل کروا دیتے ہیں تو یہ وہ پانچ خواب ہیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ خواب دکھا دیئے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا اکثر سفید کبوتر ہوتے لیکن کوئی اگر انسان خواب میں اللہ تعالی اللہ کریم یہ نشانیاں مومنین کو بتاتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں اللہ تعالی ان کے لئے ان کو بتاتے ہیں ان کے لئے ایک وحی کا سلسلہ اللہ کریم نے جاری فرمایا کہ ان کو بتاتے ہیں کہ بہت جلد میں تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازنے والا ہوں تو امید کرتی ہوں آپ کو اگر یہ خواب آئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ تعالی بہت جلد آپ کو اولاد دینے والے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ